السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد آتی ہے اور آدمی کا دل اس کے ذریعہ نرم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ جب قبروں کی زیارت کیلئے جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے سور فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قبروں کی زیارت کے وقت سور فاتحہ کی تلاوت کرنا شریعت میں مشروع ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسی کوئی دلیل موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ آدمی جب قبروں کی زیارت کیلئے جائے تو وہاں سور فاتحہ کی تلاوت کرے قرآن و سنت کی تعلیمات پر جو ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ آدمی جب قبروں کی زیارت کے لئے جائے تو وہاں سور فاتحہ کی تلاوت کرے شیخ محمد بن صالح علیہ وسلم رحمہ اللہ مجموع فتاوہ ابن علیہ وسلم جلدو صفحہ نمبر 245 میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وارد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر فاتحہ پڑھتے تھے اس واسطے قبروں کی زیارت کے وقت فاتحہ پڑھنا خلاف شرع ہے اسی طرح علم البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز میں صلی اللہ علیہ وسلم میں صفحہ نمبر 592 میں اس چیز کو بیدعت شمار کیا ہے علم البانی رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو بیدعت کہا ہے کہ قبروں کی زیارت کے وقت سور فاتحہ کی تلاوت کی کوئی بھی دریل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جس کی دلیل کتاب السنیت کے اندر موجود ہو اور جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو اگر کوئی آدمی قبروں کی زیارت کیلئے جاتا ہے تو اسے سنت کے مطابق وہ دعا پڑھنی چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہے اسلام علیکم احل الدیار من المؤمنین و من المسلمین و انہا انشاءاللہ بکم لاہقون انتم لنا فرط و نحن لکم طبعن فنسأل اللہ لنا و لکم العافیہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے اس لئے ہمیں قبروں کی زیارت یہ وقت ہمیں سور فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی دریل قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تاہم مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لایوش و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین و سلاللہ علیہ نبی الكریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی